مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دیا بہت ایراد کی تاریخی میں انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی اس پریس کانفرنس کی اگر آپ ٹائمنگ دیکھیں اور اس کا مواد دیکھیں تو دونوں چیزیں اس چیز کے اوپر سوالیاں نشان گھڑ دیتی ہیں کہ اس کے پیچھے مقصد کیا تھا بڑے واضح الفاظ میں انہوں نے کہا کہ انہیں عدالت کا اگر یہ فیصلہ آیا تو یہ منظور نہیں ہوگا انہوں نے بڑے واضح انداز میں یہ کہا آج ہیڈ لائن بھی چل رہی ہے سارے ٹی ویز پہ کہ ہمیں عدالت ہی کافی نہیں ہے ہم نے عوام میں جا کے مزارے بھی کرنے ہیں اور اگر عدالت کا یہ فیصلہ آیا تو ہم منظور نہیں کریں گے تو یہ بہت ہی بدقسمتی کی بات ہے کہ یہ نہ پاکستان کے کسی آئین کو مانتے نہ قانون کو اور اب عدالتوں کو ماننے سے بھی انکاری ہیں تو فضل اور ایمان صاحب آپ کا شوق جو ہے وہ آپ کے وکیل کو یہاں پورا کرنا چاہیے اور عدالت کے اندر بتانا چاہیے کہ انہوں نے یہ فیصلہ نہیں ماننا آپ جو رات کی تاریخی میں مڈ نائٹ کے بعد پریس کانفرنس کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ آپ نے عدالت کا فیصلہ نہیں ماننا تو آپ یہاں عدالت میں یہی بات کہیں تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو عدالت آپ سے پوچھے کہ پھر آپ کا وکیل یہاں ہے کیوں آپ یہاں آپ کی ریپریزنٹیشن کیوں ہے اگر آپ نے اس عدالت کا فیصلہ نہیں ماننا دوسری بات یہاں آج صبح سپریم کورٹ کے ہاتھے کے اندر ایک پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر نے بہت ہی شرمناک حرکت کی ہے میڈیا ٹاک کرتے ہوئے وہ شاید تیزی میں آپ لوگوں کے ہاتھ سے بھی بچ گیا ورنہ آپ اس کو ضرور آڑے آتھوں لیتے میں بڑا شور ہوں انہوں نے ایک بہت ہی گھٹیا جملے بازی یہاں کی ہے کہ انہوں نے کہا جرمن نازی اور پاکستان کے نیازی انہوں نے پورے نیازی ٹرائب کو جرمن نازیز کے ساتھ ملایا ہے نازیز کون تھے نازیز وہ تھے جنہوں نے انسانیت کا قتل کیا نازیز وہ تھے جنہوں نے عورتوں بچوں بھوڑوں کو قتل کیا نازیز وہ تھے جن کو پوری دنیا نے دھدکارہ نازیز وہ تھے جنہوں نے انسانیت کے اوپر بدترین ظلم کیا نازیز وہ تھے جنہوں نے مظلوموں کے اوپر ظلم کیا جنہوں نے ایسے لوگوں کے اوپر ظلم کیا جن کو بچانے والا کوئی نہیں تھا اور اس شخص نے اس شخص نے صرف کیونکہ دو لفظ ملتے جلتے ہیں اس شخص نے اسی طریقے سے نازیز اور نیازیز کو یہاں پر کمپیر کیا کہ جیسے نیازیوں نے بھی یہ کام کی ہیں شہباز شریف صاحب آپ کو شرم آنی چاہیے اور آپ کو پورے نیازی قبیلہ سے معافی مانگنی پڑے گی آپ کی پارٹی کے اندر جو نیازیاں میں انہیں کہتا ہوں غیرت کھائیں یہ شخص آپ کے ساتھ کیا کر رہا ہے ابھی مجھے عمجد خان نیازی کا فون آیا تھا انہوں نے مجھے کہا کہ آپ یہ بات کریں اور ہم میاں والی کے اندر ان کے خلاف وہاں مزارہ بھی کریں گے اس بات کے اندر کہ یہ کس طریقے سے ایک پورے پاکستان کے بہادر ٹرائب کا موازنہ کر رہے ہیں نازیز کے ساتھ اوپر یہ بیٹھا شیروانی پہن کے سارا دن ہوتل بیٹھا رہتا ہے نیچے بیٹا ہوتلوں کے اندر وزیر اعلیٰ بنتا ہے ایک تے پیوپ اتر دے شوق پورے نہیں ہندے ایک دو جنرلی کمپیٹیشن چھ لگے رہنے نے ہر چیز دا کمپیٹیشن ہے پیوپ اتران دا سو اس لیے وہ فلیٹیز کا وزیر اعلیٰ ہے یہ یہاں میریٹ کا وزیر اعلیٰ بنا 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 بیٹھا ہے اس طریقے سے عوام نے آپ کو وزیر اعلیٰ نہیں ماننا آپ کس طریقے سے یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں نے آپ کو وزیر اعلیٰ کے طور پر سلوٹ کرنا ہے تو پھر تو وہ مقصود چپڑاسی کو بھی کریں گے جو آپ کو یہاں تک لے کے آیا ہے پھر تو مقصود چپڑاسی کو ڈپٹی وزیر اعلیٰ بنانا پڑے گا کیونکہ اصلی جان تو مقصود چپڑاسی نے ماری ہے آپ کے پیچھے جن آپ کے ملازمین کے اکاؤنٹوں میں سے سولہ عرب روپے نکلے یہاں یہ کہہ رہا تھا Absolutely Fraud یہاں یہ کہہ رہا تھا کھڑا ہوا Absolutely Fraud یہ وہ شخص کہہ رہا ہے جس کے اکاؤنٹوں سے سولہ عرب روپے نکلا ہے جس کے چپڑاسی کے اکاؤنٹ سے چار عرب نکلا ہے اسی چار عرب میں سے بیگم کے لیے یہاں اوپر ایک بنگلہ لیا ہے ایک گاڑی لی ہے وہ شخص یہ کہتا ہے سوال پوچھتے ہیں بار بار فراخان کا فراخان کون ہے آپ کے اسی ایم پی اے کی بہو ہے جس نے کل قرارداد پیش کی ہے آپ کے بیٹے کو جالی وزیراعلا بنانے کی تو جواب تو آپ لوگوں نے دینا ہے اگر کوئی آپ کی پارٹی سے ہے تو اس کا جواب آپ نے دینا ہم نے نہیں دینا ہاں ہم کسی کرپشن میں ملوث ہیں یا ہمارا کوئی شخص ملوث ہے ضرور نیب میں لے کے جائیں ہم بڑے خوش ہوں گے اگر اس کی کرپشن پکڑی جائے گی اور وہ اندر ہوگا تو ہم جیسے پوری قوم خوش ہوگی ہم بھی ہوں گے ہماری پارٹی نے سبتین خان جیسے لوگ بھی پیدا کیے ہیں جن کو نیب نے ایسے کیس میں بلایا جو ان کا بنتا بھی نہیں تھا اندر بھی رہے افنی کیا نہ نیب کے خلاف نہ کسی عدالت کے خلاف نہ یہ کہا کہ امران خان نے مجھے نوٹس بجھوایا ہے دوسری طرف علیم خان صاحب بھی ہیں جن کو نوٹس پہلا جنوری میں آیا ہماری حکومت اسی سال کے جولائے میں اگست میں آئی اور انہوں نے کہا جی نوٹس انہوں نے بجھوایا تھا تو اس لیے سبتین خان منے آپ اور اس طریقے سے فیس کریں اپنے مقدمات جس طریقے سے ہماری پارٹی کے دوسرے لوگوں نے کیے ہیں اور آخری بات میں یہ کرتا چلو کہ فیصلہ جو ہے وہ عوام نے کرنا ہے پاکستان کا جو جمہور ہے پاکستان کی جو اصل وارث ہے وہ پاکستان کی عوام ہے فیصلہ پاکستان کی عوام نے کرنا ہے آپ بار بار کہتے تھے عوام کے اندر جائیں آپ بار بار کہتے تھے عوام کے اندر جائیں عوام آپ کو جھوتے مارے گی آپ یہ کہتے تھے کل میں ٹویٹ کر کے عوام کے اندر گیا ہوں کل میں ٹویٹ کر کے عوام کے اندر گیا ہوں ایک اور بات بتا دوں ان کے لوگ جھوٹ بولتے ہیں اس ویکنڈ پہ شاید دو دن کے لیے ملک سے باہر جاؤں پی ٹی آئی کے دو جلسے ہیں وہ کرنے کے لیے اس ویکنڈ پہ دو دن کے لیے باہر جاؤں گا منڈے والا دن واپس آ جاؤں گا بتا کے اس لیے جا رہا ہوں کہ آپ بعد میں یہ نہ کہیں بھاگ گیا ہے عمران خان کے ساتھ ڈٹ کے کھڑا ہوں خون کے آخری کترے تک عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں گا اور آپ کو یہ بات بھی بتا دوں آپ کو یہ بات بھی بتا دوں کہ آپ کو ہمیں پتا ہے عوام سے کیوں ڈر لگ رہا ہے پاکستان کی عوام جو ہے وہ بالکل غربت بہت ہے یہاں پر چنیوٹ سے ایک چودی صاحب آئے ہوئے تھے ایدر آؤ نا ایدر آؤ اے چودی صاحب جڑے نے اے زیمیدار نے ایک کسان نے ایک چھوٹے کسان نے ایتھے سارے وکیلان دے اور صافیان دے سامنے دس سے آئے کہ ان کو پیسے مل رہے تھے شگر مل کے پچھلے تین سال سے اب جب عدم اعتماد آگئی ایسے ہی کہہ رہا ہوں جی شگر مافیا نے سارے پیسے روک لینے وہ خط دکھائیں جو آپ نے ڈی سی کو دیا ہے اب یہ دربدار پھر رہے ہیں ڈیپٹی کمیشنر کے پاس گئے ہیں سب جگہ پر لیکن پیسے نہیں مل رہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اب عمران خان اوپر نہیں رہا چوروں ڈاکوں کو ایسے غریبوں کا جو وارث تھا یہ خط ہے ان کا جو ڈیپٹی کمیشنر کے پاس لے کے گئے ہیں اب یہ پھٹے ہوئے خط کا مزاق نہ اڑائیے گا ساڑھے پڑھنا دے جیلے جھٹنے وہ جیلے ذمہ دارے ہو جیلے ان دینے بچہ رہے اور جے باندے بچ دورے کر کے جنہوں اپنے خط پائی دینے ورکے پائی دینے پاٹ پوٹ جان دینے اس لیے یہ ذہن میں رکھیں کہ اس طرح کا ہمارا بھائی ذمہ دار ہے کسان ہے اس کا اس ٹائم اوپر وارث جو بیٹھا ہوا تھا اس کو آپ نے جالی طریقے سے بیرونی سازش کے ساتھ ہٹایا ہے آج یہ پھر در بدر پھر رہے ہیں لیکن اللہ الحق ہے عمران خان واپس آئے گا ان کا بھائی ان کا بیٹا ان کا وارث واپس آئے گا ان کا ہاتھ پکڑ کے پھر انہی ملوں سے ان کے پیسے گردن پہ انگوٹھا رکھ کے لے کے دیں گے انشاءاللہ اس طرح کے غریب کے ساتھ ظلمی ہونے دیں گے اور یہ وہ وجہ ہے ادھر ایبسلوٹلی جو فراد کہہ رہا تھا نا وہ جو ایبسلوٹلی نیچ آدمی ہے جو ایبسلوٹلی فرادیا ہے چار سو بیس ہے جو یہاں اسی کے بیٹے کی اور اس کی شکر مل کی ہے داستان آپ کو بتا رہے ہیں یہ ایک اس کا بچارہ وکٹم یہاں کھڑا ہے اور اور ہزاروں وکٹم وہاں پر موجود ہیں اس لیے اس لیے آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ عمران خان جو ہے اس کا بھی قوم کو پتا ہے وہ کیا ہے اور ان لوگوں کا بھی پتا ہے الیکشن میں آئیں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو بلے تے ٹھپا لانا ہے اینا نے بلے تے ٹھپا اس نہیں لانا ہے کہ بلہ اینا دے نال کھلوتا ہے بلہ پچھتر سال تو بعد پہلی باری بلہ آکھ اینا دے نال کھلوتا ہے لیکن اگر ہم چار سن پہلے گئے کہ یہی سب کو جو ہے آپ کے اگرہ کہتے ہیں کہ جلاو گھراؤ اور پارلیمنٹ پر حملہ بھی ہوا تو کیا پیٹیا ہے کہ یہ پسٹر ماد نہیں ہے یہ تو آپ نے کام شروع کیا تھا دیکھئے آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ میں نے سپریم کورٹ کے مناسبت سے بڑی کیٹیگوریکل بات کی تو شاید اس قائم آپ چھوٹے ہوں گے لگتے تو نہیں میری آپ کی عمر ایک جیسی لگتی ہے لیکن ہو سکتا چھوٹے ہوں سنتو لے نا کل بھی یہاں واقعہ ہوا جو نہیں ہونا چاہیے جو نہیں ہونا چاہیے اس لیے بات کریں جی جی میں چواب دیتا ہوں تو آپ شاید جب تب بہت چھوٹے ہوں گے آپ کو یاد نہیں اور ضرور ہوں گے آپ اب ماننی رہے لیکن آپ چھوٹے ہوں گے جب نواز شریف نے اسی سپریم کورٹ پر حملہ کیا تھا کتنے سال کے تھے تب آپ نہیں اس ٹیم کتنے سال کے تھے اس پہ کتنے سال کے تھے سر میں صرف پوچھو نائنٹی تھری میں کتنے سال آپ نے ابھی کہا کہ خرہ خان کا جواب اس کے خصوصے سے لے اس کا مددل آئے گا نہیں اسد عمر ہماری پارٹی میں ہے نا اسد عمر ہماری پارٹی کے مین لیڈر ہے میں جواب دوں گا اسد عمر صاحب کی آپ کوئی چیز بھی پوچھے میں جواب دوں گا ہم کھڑے ہیں ان کے ہم ان کے بوٹر سپورٹر سارے کھڑے ہیں بات کریں میں جواب دوں گا یہ بہت اچھا سوال ہے یہ بہت اچھا سوال ہے اکثر کہا جاتا ہے چوری کا کوئی پیسہ ریکاور نہیں ہوا پاکستان کی پوری تاریخ میں نایب نے اتنا پیسہ ریکاور نہیں کیا جتا ہمارے دور میں ہوا کیونکہ رڑیاں نہیں سی چک دیا ساڑھے پانچ سو عرب یہ دو دو عرب پنجاب کی انٹی کرپشن میں اپنے دس سالوں میں دو تین عرب روپیہ ریسیف کرتے تھے ہم نے دھائی سو عرب وہاں پہ ریسیف کیا اے کتھوں آیا ہے یہ دو پیسے صرف ملا لیں تو آپ کے پورے ہیلتھ کارڈ کے پیسے نکل آتے ہیں یہ دو پیسے ملا لیں تو آپ کے جو ستائیس ہزار سکول ہم نے اپگریڈ کی ہیں ان کے پیسے نکل آتے ہیں تو یہ ایک پروپو گھنڈا پھیلایا جاتا ہے کہ ہم نے چور چور کا نعرہ لگایا اور ان سے پیسے واپس نہیں لیئے صرف پاکستان کی شگر ملوں کے اوپر جو ہم نے ٹریک اینڈ ٹریس لگایا اس کے بعد سو فیصد ٹیکس زیادہ ہوا جو شگر مل نے چودہ عرب دیتی تھی ان سے بتیس عرب لیا تو یہ آپ کا بتانا ہے یہ آپ کا فرض نہیں بنتا یہ فگرز عوام کے پاس لے کے جائیں گے ان چوروں سے لے کے شکریہ